ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات یورپ میں اور اب اس کے بعد میں میں وہاں پر فرانس کی حمایت کے اندر فرانس نے جو فرانس کی حق میں یورپی یونین نے قرارداز پیش کر پاس کر دی ہے اور یورپ کی انتہائی پسندی جو ہے کا نیا روپ سامنے آگیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے کو چاہیے یہ کہ یہ جو توہنی رسالت کا قانون ہے وہ اس کو واپس لے تو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ اس نے دفتر خارجہ گرہ نہیں افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ توہنی رسالت اور قوانی مزاری رسالت عزیت کے حوالے سے ان کی جو لائل می ہیں اس سے کا اظہار ہوتا ہے پاکستان کے عدالتی نظام اور ملکی قوانی کے حوالے سے غیر ضروری تفسرہ قابل افسوس ہے پاکستان میں پارلینوری جمہوریت فارس سوسائیٹی آزاد میڈیا اور خودمختار عدلیہ موجود ہے جو تمام شہریوں کے بلائے متیاد انسانی حقوق کے تحفظ کے فروغ میں 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 اپنا کردہ ادا کر رہا ہے اور دفتر خارجہ نے اپنی اقلیتیوں پر بھی فقر کا اظہار کیا کہ وہ اقلیتی ہماری محفوظ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ترجمان نے کہا کہ بڑھتے ہوئے اسلامی فوبیا میں کو روکنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ضرورت ہے اور عالمی برادری جو ہے زین و فیبیا آدم برداشت اور تشدد اخصانے کے خلاف مشترک آزم کا اظہار کرے پر امن بقائے بامی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور یورپینوں کے درمیان دورفہ تعلقات کے تمام تعلقات کے تمام پہنو باتچیت کے لیے کئی میکنیزم موجود ہیں جمہوریت قانون کے حکمرانی گورننس انہیں ثانی عقود بات ہو سکتے ہیں ہم باہمی تشدد کے تمام امور پر یورپین ہم سے مضبط رابط رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قراردات پاس کی ہے فرانس کے لیے فرانس کے قابل گرفت اقدام پر آئیے آپ یہ تباہی بربادی کے طرف جا رہے ہیں یورپ جو ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدا ہو چکی ہے ختم نبوت کے باہر باملے میں کوئی سودے بادی آپ سے نہیں ہو سک ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو یہ بات ثابت کرنے پڑے گی کہ ہم ایٹ میں طاقت ہیں اس طرح ہم یہ کہتے تھے کہ ہم انڈیا اسپیسیف گئے ہیں اب یہ خواہد چھوڑ دیں اب تو یہ دنیا آپ کو چلنج کر رہی ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی آپ ایٹ میں طاقت ہیں اور آپ کو دنیاوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو اپنے ہوش کے ناکھون لے اور آپ کو آپ آپ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جو اگر آپ کے دماغ خراب اگر یہ دماغ اتنا خراب ہے کچھ سے کمننے کے مراز یہ ہے کہ بھئی اگر آپ پابندی لگائیں گے تو ہم بھی پابندی لگائیں گے آپ کے ہم ساری مسنوات پر پابندی لگا دیں گے کیا ہوگا ہمارے پاس ہمیں تو آپ روٹی چاہیے داد چاہیے ہمارے پاس ملتی ہے ہم بنا لیں گے نہیں بنا دیں گے گھروں میں کھا لیں گے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے تمہارے سامانے سامانے تائش کی جو ہم تمہارے سارے سارے چیزوں میں پابندی لگا دیں گے یورپ کی ہر چیز پر پابندی لگا بند کر دیں اور یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یورپ سے چیز آ رہا ہے یہ سب سب بند کر دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستانی ہیں جی اور یہ ساری چیزیں ہم خود بھی بناتے ہیں ہم بناتے ہیں اور جو نہیں بناتے وہ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں گھر میں بنا سکتے ہیں چیز ہمارے گھر میں بنتی ہے بیتین چیز بنے گی جو پنیر کہتے ہیں جیسے دودھ آتا ہے یہ جو باہر کا آتا ہے یہ دوسرے ٹائپے سب بند کرو ان کو ان کے ان کے دماغ دوست کرو سمجھتے یہ ہے کہ ہم دنیا ہمارے دیرے چلتی ہے تمہاری وجہ سے نہیں چلتی ہے ہم لوگ چلاتے ہیں ہم سے پیسہ لے کے تم لوگ چھین کے جاتے ہو تم لوگ جو ہے جو ہم انگلینڈ کی بات کر لو جو انگلینڈ دنیا بھر کا جو انڈیا جو تھا مغل امپار کے زمانے کے اندر ہم لوگ ہم معاشی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ تم جو ہے سارا سونہ ہمارا لے گئے تم ہمارا سارا میں کیا انہوں نے جو آج نائجر میں کر رکھا ہے انہوں نے جو دوسرے ملکوں میں کر رکھا آج بھی ظلم السلام کے جو ہے پہاڑ ڈھا رکھے ان لوگوں نے فرانس نے تو فرانس کے اندر سے جو اپنی تحریک اٹھ رہی ہے وہ تحریک بھی کافی ہے فرانس کو تباہی اس میکرن کو تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے کیونکہ اب انہوں نے یہ جو کرونا وارث خلاف جو پاوندیت خلاف جو انہوں مزارے کی ہیں وہ زور پکڑے گی اور ایسی ہوتا ہے خدرت کا نظام جب وہ خدرت جوش بھی آتی ہے تو پھر ایسے ہی کرتی ہے جیسا کہ دنیا کہتے ہیں تباہ برباد کرتی آتی ہے ان ملکوں کو طے بالا کر دیتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ میڈلیس میں بھی ان کے ان کے ابھی جو بیروز میں دباکا ہوا تھا اس میں ان کا ابھی سب ان کا دیار دی سپوائلر کیونکہ یہ لوگ دیکھئے آپ یہ دیکھیں جب سے انہوں نے کس نے کب سے کیا آپ نے جا کر گوہ پر یہ آگئے تھے پرٹکریز آگئے تھے فرانس کی لوگ جو ہیں جہاں پہنچتے تھے چلے جاتے افریقہ پر ایک طرف رکھ کر لیا تھا لندن نے تمام ایشیا کے طرف رکھ کر لیا تھا تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ وقت ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا وقت اپنے آپ کو دھرائے گا اور آپ فکر نہ کریں جب آپ باتیں کرتے تھے اس کی بوسنیا کی تو بوسنیا میں جو دمانے میں ترکیش امپائر تھی وہ پھیل گئی تھی تمام کامیاب نہیں ہو سکتے فرانس کے اوپر تو آپ ہو جائیں گے کیوں کیوں آپ فکر کرتے ہو اب فرانس کو تو ہمیں اب یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ فرانس کو ہمیں کا حساب کتاب ہمیں برابر کرنا ہے جو تم جو کرتے آ رہے ہو جو خلیفہ جو عبد الحمید دو ایم کے زمانے سے جو اس نے تمہیں دھمکی دی تھی تم نے جب بند کر دیا تھا لیکن تم اپنی بدماشی سے بات نہیں آتے ہو تم شریف انسان نہیں ہو تو ہمارے تو یہ تو تمام انبیاء اکرام جو ہیں قابل اکرام ہے آپ لوگوں کے لیے بڑے آپ ظالم لوگوں آپ نے وہاں پر یونین بنا رکھی ہیں جتنے بھی جتنے بھی ان کے آپ جو ایمپائرز ہیں ان لوگوں نے ایک 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 کلب بنا رکھا ہے جس میں ہمیں عیضہ پہنچاتے ہیں اور پاکستان کے لوگ جو ہیں جذباتی ہیں وہ ان کے ان کے بھیکاوے میں آ جاتے ہیں اور تحریکی چلاتے ہیں جو ایک غلط بات ہے جو یہ تیار بیٹھے تھے اس آپ کے خلاف پابندی لگائیں وہ بانہ ڈونڈ رہتے ہیں وہ بانہ انہیں مل گیا ہے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو دوستو پاکستان کے سینکر کو سن کر آپ نے تو انجوائی کیا ہوگا مجھے پتا ہے کہ اس طریقے کے انکر کو سیریسلی لینا نہیں چاہیے حالکہ یہ انکر ایسے ہیں جو اپنے دونوں پیر قبر میں ڈال کر فرانس کو ایسی دھمکی دے رہے ہیں کہ مطلب یہ اپنا جو نیوکلر بم ہے جو پچھلے پچاس سال سے اس کے پرسنل نیوکلر بم کی بات کر رہا ہوں جو کبھی ایکٹیو ہی نہیں ہوا ہے اس کو ایکٹیو کر کے فرانس میں سیدھا فیک دے گا اس کا تو مجھے ایسا کچھ لگ رہا ہے دوستو یہ انکر حالکہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی ایج کافی جاتا ہے لیکن یہ انڈیا کو لے کر جو جو باتیں کرتا ہے تو میرے دل سے اس کے اندر عزت نہیں نکلتی بجرگوں کے لیے عزت بہت ہے لیکن اس کے لیے میری کوئی عزت نہیں ہے یہ بہت جہر اگلتا ہے اس کا یہ مطلب گو یہ وہ مورتی پوجہ کے اس طریقے کی باتیں اس نے پریویسلی بہت کی ہیں اس کا نام ہے نسرت مرجہ آئی تنگ یہی نام ہے سائد تو یہ بول رہا ہے کہ فرانس نے جو مطلب نئے ایکشن لیا ہے ایو وغیرہ میں جو بھی کچھ پاکستان کے لیے لے رہا ہے ایکشن اس کو لے کر پاکستان کو سیدھا سیدھا فرانس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے سارے پروڈکٹ بین کر دینا چاہیے پاکستان ایک نیوکلر کنٹری ہے ہم مغلوں کی اولاد ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں پھلانا ٹھکانا فرانس میں اکٹومن ایمپائر پہنچ گئی تھی یہ تو بچ گئے تھے پھر سے پہنچ جائے گی مطلب پتہ نہیں یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہاں کی بات کیا ہو رہی ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بس پہ لے جا رہے ہیں فرانس کا یہ بائیکارٹ کریں گے بے بکوف فرانس کا اگر انہوں نے کچھ بھی کیا اگر وہ جو فرانس کا ایمبیسجر ہے اس کو ہی نکال دیا تو پچیس پرسنٹ ایک نوم مطلب ان کا جو بیپار ہوتا ہے یوروپین کنٹری کے ساتھ وہ تو جائے گا جائے گا آپ کو بھی پتہ ہے فرانس یوروپین کنٹری کا یوروپین یونین کا سب سے اہم اہم بر ہے تو اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے حالانکہ یہ تھوڑا سا نیوکلر بم بالی دھمکی تو دے دے تو مجھا آ جائے تھوڑا سا پاکستان کا پرائم منسٹر ہی دے دے کہ ہم فرانس پر کبھی بھی نیوکلر بم کا اٹیک کر سکتے ہیں اس فیصلے پر مطلب ان کا جو یہ پروٹسٹ بغیرہ چل رہا تھا ان کا باپ ٹرکی تو ان کے ساتھ آیا نہیں سعودی عربیہ نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دی حالانکہ وہ تن کو لات مارتا ہے مو پہ تو یہ کس پتہ نہیں یہ کونسی ایک آسمانی دنیا میں خواہ کی دنیا میں جی رہے ہیں کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے گئیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے پریبار کو سرکچت رکھیں موقع ملے جلدی سے جلد ویکسین لگوائیں